موسیقی آج کی اس نشست میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مہمان جناب شیخ عبدالباسط محمد ابراہیم صاحب جو کہ معروف علمی شخصیت ہیں تو آئیے ہم آپ مل کر ان کا استقبال کرتے ہیں سلام علیکم شیخ علیکم السلام ورحمت اللہ پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ اور خوش آمدید جزاکم اللہ خیال ناظرین اس سے قبل گدشتہ ملاقات کے موقع پر انہی محترم مہمان کی معیت میں ہم نے گفتگو کی تھی اس بارے میں کہ کسی بھی معاشرے میں یہ جو نوجوان طبقہ ہوا کرتا ہے اس کی بہت بڑی اہمیت ہے اس لیے کہ اسی نوجوان طبقے کو ہی مستقبل کا معمار تصور کیا جاتا ہے لہذا اگر یہ طبقہ درست ہو اور صورات مستقیم پر گامزن رہے عظیمت و استقامت کے ساتھ اور دین و دنیا کی ہر صلاح و فلاح سے آراستہ اور مزین رہے تب ہی یہ طبقہ معاشرے کے لیے اور اپنے خاندان کے لیے اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ تمام امت اور ملک و ملت کے لیے اس کا وجود نہایت نافع و مفید ثابت ہوگا اور اگر اس کے برعکس یہ نوجوان طبقہ راہ حق سے منحریف ہو جائے برگشتہ ہو جائے خدا نخواستہ اور اس میں اخلاقی زوال و انحطات کے آثار نمایہ ہونے لگے تو پھر یہی نوجوان طبقہ سب ہی کے لیے بربادی اور ذلت و رسوائی کا سامان بن جائے گا لہذا اب اس بربادی سے بچنے کے لیے اور ان نوجوانوں کو راہ راست پر ثابت قدم رکھنے کی خاطر دین اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے اور کیا تعلیمات ہمیں اس بارے میں دی گئی ہیں تو آئیے ناظرین اسی بارے میں گفتگو سننے کی غرض سے ہم رجوع کرتے ہیں اپنے مہمان کی جانب تو محترم جس طرح کسی فیکٹری میں سامان تیار کیا جاتا ہے یعنی کوئی بھی سامان ہے تو ظاہر ہے کہ وہ گھر میں تو نہیں تیار کیا گیا ہوگا کسی مصنع میں کسی فیکٹری میں کارخانے میں وہ بنا ہوگا بیعین ہی اسی طرح ماہرین نفسیات کا یہ کہنا ہے کہ انسان کی شخصیت اور اس کی صیرت و کردار اس کی سوچ اس کی ذہنیت اس چیز کی تعمیر گھر میں ہوتی ہے سب سے پہلے یعنی جس طرح سامان تیار کرنے کی غرض سے فیکٹری ہے وہ ایک جگہ مخصوص تو انسان کو انسانیت سکھانے کے لیے مخصوص جگہ ہے اس کا اپنا گھر لہذا یہ جو گھر ہے اور اس گھر میں موجود یہ جو گھرانہ ہے اور انسان کے یہ والدین ہیں ان کا کیا کردار ہے انسان کی صیرت و کردار کی تعمیر میں ارشاد فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلیہ وعلى اصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی یفقہ قولی بچوں کو پالنا پوسنا اہم مسئلہ ہے خاص طور پر ناجوانوں کے اصلاح ان کی رہنمائی اہم مسئلہ ہے اصلاح نشنما اور رہنمائی گھر سے ہی شروع ہوتا ہے انسان کے لئے اللہ تعالی نے اس دنیا کے اندر ہر شئے کو ایک امتحان بنایا اس کے مال اس کے لئے امتحان اسی طرح اس کے بچے اس کے لئے امتحان ہیں بچوں کے اصلاح کرتے وقت انسان کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ اگر میں نے بچوں کو صحیح طرح سے پال لیا تو میں کامیاب ہو گیا اپنی امتحان میں اور اگر ان کو میں نے صحیح طرح نہیں پالا تو میں ناکام ہو گیا اپنے امتحان میں بچے اپنے زندگی میں اگر اللہ چاہے تو اچھی زندگی رہے گی اور اگر اللہ چاہے تو اس کے علاوہ دوسری قسم کی زندگی بھی ہو سکتی ہے لیکن سب سے قبل انسان سوچ لے کہ اپنی اصلاح کس چیز میں اپنی اصلاح اسی میں کہ بچوں کی اصلاح کر لیں ان کے اگر اصلاح کر لی تو اپنی اصلاح ہے اپنی فلاح ہے اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ مال بھی فتنہ ہے اور اولاد بھی فتنہ ہے مال بھی امتحان ہے اولاد بھی امتحان ہے لیکن دونوں کو سامنے رکھا جائے تو معلوم چلتا ہے اولاد مال سے بڑھ کر ہے جی ملکت کیونکہ اولاد آپ کی عمر میں عمر اضافہ کرتے ہیں آپ کے جانے کے بعد آپ کے اولاد آپ کے عمر میں اضافہ کرتے ہیں ان کے دعائیں ان کے عمال آپ کے حق میں آتا ہے آپ کے حصے میں آتے ہیں لیکن مال انسان دنیا سے جانے کے ساتھ تقسیم ہو جاتا ہے تو اولاد کی حمیت بڑھ کر ہے تو انسان اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ اولاد کے ساتھ جب انسان معاملہ کرتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے آپ کے ساتھ معاملہ کرتا ہے اپنی اصلاح کر رہا ہے اپنے فلاح و بہبود کے لیے جد و جہد کر رہا ہے اس لئے اللہ تعالی نے دیکھیں تو قرآن کے اندر انبیاء کے متعلق فرمایا وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً کہ اللہ تعالی نے انبیاء کرام علیہم الصلاة والسلام ان کے لئے بھی ازواج اور ذریعت منتخب کیا یہ اس لئے کہ ان کو دیکھ کر ہم سبق حاصل کریں ازواج اور ذریعت یعنی ان کے بھی بیوی بچے تھے کیونکہ انبیاء اکرام علیہم السلام کو تمام دنیا انسانیت کے لئے مثال اور عصوہ بنا کر بھیجا گیا تھا تو اگر ان کی گھرے لو زندگی ہی نہ ہوتی بیوی بچے ہی نہ ہوتے تو وہ کس طرح دوسروں کو یہ نصیحت کرتے اور تلقین کرتے کہ بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی تربیت اور ان کی اصلاح کے لئے ایسا کرو ایسا کرو کہ وہ خود تو اس مرحلے سے گزرے ہی نہیں خود انہوں نے اس چیز کو بھگتا ہی نہیں لہذا چونکہ تمام دنیا انسانیت کے لئے انہیں عصوہ حسنہ بنا کر بھیجا گیا تھا نہ کہ کسی مخصوص طبقے کے لئے اس وجہ سے ان کے بیوی بچے بھی تھے ہر نبی کے بیوی بچے تھے تو اللہ تعالی نے ان تمام اشیاء کو ہمارے لئے اس لئے واضح کیا کہ ہم جو اس دنیا کے اندر کامیاب رہے ہیں ہمارا کام یا تو ہم پر جو فرض ہے سب سے اولین فرض یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں اگر وہ کام ہم نے سیطہ سمجھ لیا اور سیطہ کر لیا تو ہم کامیاب ہیں ارشاد ربانی ہوتا ہے یا ایوہ اللہین آمنوا قو انفسکم واہلیکم نارا یعنی کہ اپنے آپ کو بھی اے ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آنکھ سے بچاؤ اب یہ حکم ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو بچالو ہمارے پر دو ذمہ داری اللہ تعالیٰ ایک تو اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ اگر گھر والے ضائع ہوں گے تو اس کی ذمہ داری ہمارے پر آئے گی قو انفسکم تم میں سے ہر شخص راعی ہے ذمہ دار ہے اور تم میں سے ہر شخص سے سوال کیا جائے گا اپنے ذمہ داری کے متعلق تو جس کے پاس جوابات ہوں گے اچھے عمال ہوں گے تو وہ کامیاب رہے گا ورنہ تو انسان کو پھسنا ہے بے شک اُس دن حضرت علی اسی طرح وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا اچھے اس آیت کے جس آیت کا آپ نے ذکر کیا ہے یہ بڑی اہمیت کے حامل یہ آیت لَتَلَا فَرْمَاتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا وَاسْبِرْ نہیں کہا یعنی کہ اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کریں اور اس پر استبار کریں اس پر صبر کریں نہیں کہا استبار سے مراد یہ ہے کہ جب انسان صبر کرتے کرتے اس کا شیوہ اس کے اخلاق اس کے عادت کے اندر آ جاتا ہے صبر کرنا اس کی شخصیت کے ایک حصہ بن جاتا ہے صبر تو کہتے ہیں کہ یہ استبار کر رہا ہے تو اس قدر انسان کو صبر کرنا چاہیے اپنے بچوں کو پالنے میں کسی چیز کو اپنے بچوں کے اندر اپنے گھر والوں کے اندر لے کے آنے کی صبر کی ضرورت ہے انسان کو صبر کے بغیر کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتا شاید آپ کو کسی چیز کسی جگہ میں ضرورت پڑ جائیں ہر چیز کسی نے کسی جگہ میں ضرورت انسان کو پڑ جاتا ہے لیکن صبر ایسی چیز ہے جو ہر جگہ میں ضرورت پڑتا ہے صبر کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا نہ آپ علم حاصل کر سکتے نہ آپ کوئی چیز سیکھ سکتے نہ آپ کوئی چیز کر سکتے ہیں نہ آپ کوئی چیز دے سکتے ہیں نہ عبادت کر سکتے ہیں تو صبر کی بڑی اہمیت ہے بعض اوقات والدین سے یہ غلطی ہو جاتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بچوں کو سکول میں بھیج دیا ہم نے بچوں کو یونیورسٹی میں بھیج دیا اب ہمارا کام یہاں پر ختم ہو جاتا ہے والدین در حقیقت والدین کو یہ جان لینا چاہیے کہ سکول میں بھیجنے سے ذمہ داری ختم نہیں ہوتی ہے خاص طور پر اگر سکول ایسا ہو جہاں پر دنیوی تعلیم دیا جا رہا ہے انگریزی پڑھایا جا رہا ہے حساب پڑھایا جا رہا ہے لیکن اخلاقی تربیت نہیں ہو رہی ہے تو اگر ایسا کیس ہے تو پھر والدین کو جان لینا چاہیے کہ اخلاقی نشنما عقلی نشنما اور اندرونی ایمانی تربیت گھر کے اندر ہونا چاہیے اور نہ تو باہر سے اسے اگر کسی بچے کو انسان نے ڈگری دے دیا اس کا مطلب نہیں کہ اچھا انسان بنا دیا ڈگری سے مراد یہ ہے کہ آپ کے بچے نے ایک اچھا نوکری کرنے کی صلاحیت کمالی لیکن یہ ضروری نہیں کہ اس کے ذریعے اس کی ایمانی تربیت ہو گئی ہو اور اخلاقی تربیت ہو گئی ہو ڈگری کا یہ مفہوم نہیں ہوتا تو اس مفہوم کو ہمیں سوالنا ہے اس مفہوم کو ہمیں صدارنا ہے اپنے دماغوں میں اپنے عقول کے اندر اور اس چیز کو یوں بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ جیسے یہ تعلیم ہے کہ ایک طرف خالص دنیاوی تعلیم کے ڈگری کہ وہ روزی روٹی کمانے اور کھانے کے قابل ہو سکے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے اخلاقی تربیت کی بھی ضرورت ہے تو دوسری مثال یوں بیان کی جا سکتی ہے کہ جس طرح جسمانی خوراک ضروری ہوا کرتی ہے اسی طرح روحانی خوراک بھی ضروری ہوا کرتی ہے انسان کے بچے کو اب جو جانوروں کے بچے ہیں مثلا چڑیا ہے دانہ دنکا تو وہ بھی اپنے بچے کے موں میں ڈالتی ہے جانور بھی اپنے بچوں کے موں میں خوراک پہنچاتے ہیں کسی نہ کسی شکل میں لیکن انسان کے بچے کو صرف یہ روٹی کا ٹکڑا اور یہ لقمہ یہ اس کے لئے کافی نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ مزید یہ ہے کہ اسے روحانی خوراک کی بھی ضرورت ہے اس لئے کہ وہ انسان ہے اور انسان میں اور باقی مخلوقات میں یہی بنیادی فرق ہے کہ انسان انسان ہے اس میں شعور ہے اور وہ جسمانی اور روحانی دونوں قسم کی زندگیوں سے وہ مرکب ہیں جسمانی ضروریات بھی ہیں اس کی اور روحانی ضروریات بھی ہیں کہ اللہ نے اس میں جو روح پھونکی ہے کہ اللہ نے اسے پیدا کیا اور پھر روح اس میں پھونکی پہلے انسان آدم علیہ السلام میں وَنَفَخَفِهِمِ الرَّوحِ جب پہلے انسان میں اللہ نے خود روح پھونکی ہے تو اس پہلے انسان یعنی آدم کی جتنی ضروریت ہے اور تمام بنی نوع انسان ہر انسان میں اس روح اور اس نفخہ کا اثر موجود ہے جو خود اللہ نے پھونکی تھی لہذا انسان زمینی مخلوق ہے اور اس کی زمینی ضروریات ہیں لیکن اس کے ساتھ اس کا آسمانی اور ملکوتی جو مخلوق ہے اس سے بھی رشتہ برقرار ہے اور وہ خصان اور وہ خصوصیات بھی اس میں موجود ہیں لہذا اسے دونوں قسم کی خوراک اور غذا کی ضرورت ہے یہاں پر یہ کہنا بھی ضروری ہے کہ جو والدین عمر کے مختلف مراحل کو جس سے ایک لڑکا یا تو ایک بچہ گزرتا ہے یا تو ایک جوان گزرتا ہے ان مراحل کو سمجھ لیتے ہیں وہ والدین تربیت میں کامیاب رہتے ہیں بعض والدین ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تب بھی ایسے ہی معاملہ کرتے ہیں جسے ایک بلکل چھوٹے بچے سے معاملہ کرنا چاہے ہیں اور بعض والدین ایک چھوٹے بچے کے ساتھ ایسے معاملہ کرتے ہیں جسے ایک بڑے ناجوان شخص کے ساتھ معاملہ کرنا چاہے ہیں کیونکہ ایسے لوگوں کو اس چیز کا شعور نہیں کہ یہ بچہ کس مرحلے سے گزر رہا ہے جب بچہ بلکل چھوٹا ہوتا ہے اسے محبت کی زیادہ ضرورت ہے تھوڑا بڑا ہو جائے تو اس پر تھوڑی تھوڑی ذمہ داری ڈالنی چاہیے ساری ذمہ داری اپنے سے اوپر نہیں لینا چاہیے تو اسے کچھ اہمیت دینا چاہیے اس کے رائے سننا چاہیے تو اس طرح مختلف مراحل میں مختلف طریقوں کو اپنانا چاہیے بچوں کو پالنے میں اس طرح سے بچہ جو ہے صحیح طرح سے پلتا ہے اور اس کے شعور اس کے عقل کے مطابق اس کے صفات کے مطابق والدین عمل کرتے ہیں ان کے ساتھ جی بہت خوبیت ہے ایک مجموعی تربیت کی بات ہوگئی کہ بچے کی نشو نمہ اور اس کی ذہنی تربیت اور اس کی شخصیت کی نشو نمہ کے مختلف مراحل میں مختلف قسم کے معاملات اس کے ساتھ کیے جانے چاہیے لیکن یہ بہت اچھی بات ہے ضرور جہاں تک اخلاقی اور دینی اور روحانی تربیت کا معاملہ ہے تو بچپن کا جو مرحلہ ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے کہ مرو اولادکم بصلاة لسبعین کہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو سات سال کی عمر میں سات سال کی عمر میں دیر نہ ہونے پائے اگر دیر ہو گئی تو پھر یہ چیز اپنے ہاتھ سے اپنے اختیار سے نکل جائے گی تو جو دینی ان کی سوچ ہے اور ذہنیت ہے تو اس بارے میں انسان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ تمام زندگی زندگی بھر آپ اپنے بچے کو کس شکل میں اور کس حلیہ میں دیکھنا پسند کرتے ہیں کس قسم کا انسان آپ اسے دیکھنا پسند کرتے ہیں جیسا انسان آپ اسے دیکھنا پسند کرتے ہیں تو آپ اس کو وہ شخصیت وہ حلیہ وہ توڑ طریقے وہ رنگ دھن بچپن میں دے دیجئے بچپن میں کم عمری میں اس دھنگ کا انسان اس شکل کا اس حلیہ کا انسان آپ اسے بچپن میں بنا دیجئے جب یہ بچپن کا مرحلہ گزر جائے گا تو یہ چیز ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی کہ جس طرح درخت ہے اس کی شاخوں کو ہم کانٹ چھانٹ کر کے اپنی مرضی کی شکل دے سکتے ہیں اسے ڈھال سکتے ہیں جب تک وہ چھوٹا ہے جب وہ بڑا ہو گیا مضبوط درخت بن گیا اب ہم اسے اپنی مرضی کی شکل میں نہیں ڈھال سکیں گے اس بارے میں مزید گفتگو آپ کی زبانی سنیں گے لیکن ایک وقفے کے بعد ناظرین کرام ہمارے ساتھ ہی رہیے گا وقفے کے بعد ہم جلد حاضر خدمت ہوں گے ہمارے ساتھ ڈھال ساتھ